میرے دوستو اپنے اندر انقلاب پیدا کریں اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور یہ کیسے ہوگا بنیادی طور پہ پہلی بات کسی عالم دین سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے دینی معاملات پوچھنے کے لئے نمبر دو پورے دن میں تمجھو رکھیں کوئی ایک ٹائم کم از کم پانچ منٹ بکھائیں کم از کم پانچ منٹ جس میں آپ کی موبائل آن نہ ہو یا آپ کے پاس ہو تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں کوئی دوست یار ساتھ نہ ہو کونے میں تنہائی میں صرف پانچ منٹ گھڑی پہ دیکھتے ہیں اور اس میں یہ سوچیں کہ میں مر گیا ہوں یہ مجھے کفن ڈال رہے ہیں اور جنازہ پڑھ رہے ہیں اور اب مجھے قبر میں دفنا رہے ہیں اور اب میرے پاس فرشتے آ گئے ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے یہ سوچیں اب میں کیا جواب دوں گا کیا کہوں گا ادھر قبر بند ہے نہ کوئی میرے پاس آ سکتا ہے نہ میری چیخ اوپر جا سکتی ہے نماز نہ پڑھنے پہ بچو آئے گا سانپ آئے گا دوسرے کے حق کھانے پہ جانم کا عذاب آئے گا تو اب میں کیا جواب دوں گا یہ پانچ منٹ صرف سوچیں اور اس کے بعد اٹھائیں آپ کی زندگی بدل نہ جائے آپ مجھے کہنا تو نے غلط کات اے لہذا بیٹھ کے آپ روزانہ پانچ منٹ کی پریکٹس دیکھ لیں کہ اس پانچ منٹ کی پریکٹس میں اللہ کی قسم آپ کی زندگی کے صحیح رخ آ جائیں گے آج ہم یاری دوستی میں بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں سے تعلق میں بیٹھے ہوئے ہیں خلوت میں جب اللہ یاد آتا ہے وہاں ہم نہیں بیٹھتے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ بور نہیں ہو رہا میرا بھائی ٹائم پاسنگ کے لئے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تیرا ٹائم فیل ہو رہا ہے پاس تب ہو جب تو اللہ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو یہ ترتیبیں آپ اپنا کے دیکھیں پھر کر کے دیکھیں پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے ساتھ معاملات کیسے رکھتا ہے مجھے ایک جاننے والے میں نے انہی یہ ترتیب بتائی ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت اب میں نماز پڑھتا ہوں نہ تو واقعی مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں اور جب میں درود پاک کی تسبی پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں حضور پاک کے روزہ ایک تسبی موجود ہوں اور میں صلات و سلام پڑھ رہا ہوں یہ کیفیت مجھے کہتا ہے کہ حضرت مجھے نظر آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ کہنے کا مزہ آ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کی چاشنی آ رہا ہے مجھے ہر ذکر کا زبان میں مزہ محسوس ہوتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے قاسم العلوم والخیرات بانی دارلوم دوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں لیکن ولی اللہ تھے ان کے سامنے کوئی آیت پڑھتا یا حدیث پڑھتا وہ فرق بتا دیتے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کا فرمان ہے بڑے بڑے عقابر حیران تھے کہ یہ بندہ حافظ پورا نہیں ہے لیکن یہ آیت جان دیتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور یہ رسول اللہ کی بات ہے محدث بھی نہیں ہے مکم بند کیسے سمجھتے ہیں ولی اللہ تھے تو ایک دن راز کھلا ان نے بتایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ایک اپنا نور ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی اپنی چاشنی اور مقام ہے جب یہ حدیث پڑھتا ہے بندہ یا آیت پڑھتا ہے سامنے والا تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ نور ہے جو قرآن میں موجود ہے اور یہ وہ نور ہے جو رسول اللہ کے فرمان میں ہے میں فورا پہچان جاتا ہوں یہ قرآن ہے اور یہ حضور کا فرمان ہے تو اس نیت پہ بندہ تب پہنچتے ہیں جب تنہائی میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا تو بنے کوئی بیٹھنے والا تو بنے کوئی سوچنے والا تو بنے پھر ماں باپ کی عزت احترام بھی یاد ہوگی پھر بہن بائی کی عزت احترام بھی یاد ہوگی پھر بیوی کے حقوق بھی بندہ نہیں کھائے گا پھر اولاد کے حقوق بھی نہیں کھائے گا پھر پڑوسی کے حقوق بھی نہیں کھائے گا پھر باقی معاملات میں کوئی ادھر ادھر کے معاملات بھی اس کے نہیں ہوگا یہ تب ہے جب کوئی بندہ دینی معاملات کرنے میں یوں ترتی